ایک اشارت فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلْعَالَمِينَ اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑھائی دی فضیلت دی یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو کہ میں نے اس وقت کے تمام لوگوں پر تمہیں فضیلت دی یہ بات یاد رہے کہ سب سے زیادہ فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے حضور کی تشریف آوری سے پہلے بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل تھے سور علی مران آیت نمبر 110 چوتھے بارے میں اشارت ہے کنتم خیر امت اخریجت لِلنَّاس اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو تو اس سے واضح معلوم ہوا کہ یہاں وَأَنِّي فَضَّلْدُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سے مراد ہے اس زمانے کے تمام لوگوں پر تمہیں فضیلت دی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے اگر شاتھ فرمایا وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلانا ہو سکے گی یعنی دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے اور زمانِ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کسی کو گرفتار کیا جاتا جرم کی وجہ سے تو لوگ کہتے کہ اسے چھوڑ دو اس کے بدلے ہمارے دس بندے لے لو تو وہ کہتا کہ نہیں میں اس کے بدلے دس نہیں لوں گا بلکہ بیس کو غلام بناوں گا تو ایک کے بدلے دوسرے کی جان چھوٹ سکتی ہے بس اوقات دنیا میں بعض تحذیبوں میں یہ قوائد موجود ہوتے ہیں لیکن کل برز قیامت ایسا نہیں ہو سکے گا جس جان نے جرم کیا ہے سزا اسے ہی ملے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ والد کہے کہ میرے بیٹے نے جرم کیا ہے تو اسے جہنم سے آزاد کر دو مجھے جہنم میں ڈال دو ایسا نہیں ہو سکے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور کافر کے لیے کوئی سفارش نہ مانی جائے گی وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُورْ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اس آیتِ قریمہ میں چار باتوں کا ذکر ہے کہ قیامت کی ہول لاکھیوں سے ڈرو ایک جان کے بدلے میں دوسری جان نہیں لی جا سکتی یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جان کے بدلے دوسری جان اس کا کفارہ بن جائے اسی طرح کافروں کے لیے کوئی سفارش نہ مانی جائے گی اللہ کے نیک بندے کافروں کے لیے شفاعت نہیں کریں گے تیسری چیز دنیا میں بس اوقات مال دے کر جان چھوٹ جاتی ہے وہاں مال دے کر جان نہ چھوٹے گی اول تو کسی کے پاس کچھ ہوگا نہیں اور اگر بالفرض پوری دنیا کی دولت بلکہ اس سے کئی گناہ زیادہ دولت بھی ہو تو وہ قبول نہ کی جائے گی اور ظالموں کی کافروں کی مدد نہ کی جائے گی بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سمجھنے میں خطا کر لے انہوں نے کہا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتٌ اور کسی کے لیے بھی کوئی سفارش نہ مانی جائے گی یہ انہوں نے ترجمہ کر لیا حالانکہ یہاں پر مِنْهَا کی زمیر کا مرجے نفس ہے اور نفس سے یہاں مراد کافر ہے کہ کافر کے لیے کوئی سفارش کوئی شفاعت نہ مانی جائے گی جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان کے لیے شفی ہوں گے اور ان کی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت قبول کی جائے گی بعض لوگ قرآن مجید فقہ نحمید کا درس دیتے ہوئے غلط بیانی بکر جاتے ہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں علم کی کمی کی وجہ سے اور کہہ دیتے ہیں کہ قلب و رضع قیامت کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا یہ عقیدہ قرآن پاک اور احادیث طیبہ کے خلاف ہے دیکھیں سورہ نبا آیت نمبر ٹھٹی ایٹ تیسوہ پارہ اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکة صفحہ قیامت کے دن جبریل امین اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے لا يتکلمون اللہ من ادین لہ الرحمن فرشتے کلام نہیں کریں گے مگر وہی کلام کرے گا جسے رحمان اجازت دے گا وقال سوابا اور اس نے درست بات کہی یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ کے نیک بندے کلام بھی کریں گے اور شفاعت بھی کریں گے